موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بزاکبر بلوچستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشکر لائنز گورنر بلوچستان امانولا یاسین زہین نے ترقیاتی منصوبوں کو جل مکمل کرنے کی تاقید کی ہے پارلیمانی سیکریٹی صحت ڈاکٹر بابا خان بلدی نے بتایا کہ بلوچستان میں سار سال اور زائد العمر افراد کو کوویٹ ویکسینیشن کی مہمی شروع کی جا رہی ہے چیف سیکریٹی بلوچستان مہتر نیاز رانہ نے کہا ہے کہ میڈیا کا معاشرے اور حکومتی اقدامات پر رائے آمامے قلیدی کردار ہے بی ای بی کے مقزی رہنما اور صوبائی وزیر پی ایجی واسا حاجی نور محمد خان دمر نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم زادی مفادات کا تحفظ چاہتی ہے بی ای بی کے نوم منتخب سینیٹر دھنیش کمار اسیملی رکنیت سے مستعفی ہو گئے ڈائیٹر کالجز اینڈ ہائیر ایڈوکیشن بلوچستان کوئٹا نے سوشل میڈیا پر چلنے والی منجی پروپیکنڈے کی سختی سے تردید کی ہے اسسسٹنٹ کمیشنل زیارت لیاقت علی کاکر نے لوکل کمپیٹرائزیشن برانچ کا افتتاح کر دیا ہے ڈیپٹی کمیشنل اسبیلا ڈاکٹر حسن وکارچیما نے ہدایت کی ہے کہ باس صلاحیت املے کی تیناتی کو یقینی بنایا جائے بی ای پی کے مرکزی سیکرٹری جنرل اور نوم منتخب سینیٹر منظور احمد کاکر نے کہا ہے کہ باس اناثر اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے الزام لگا رہے ہیں آئی جی پولیس بولوچستان محمد تاہر رائے نے کہا ہے کہ ریروے پولیس اور ملازمین اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں کتابوں سے دوستی اور کتابوں کو اپنانے کے لیے کوئیڈر پریس کلپ کے سامنے ایک کتب میں لے کے نقاط کیا گیا نامعلوم کی تلاش ختم نہ ہو سکی خاران میں ایک واقعے میں ایک شخص قتل کر دیا گیا پاکستان بیپلس پارٹی زلہ قلعہ عبداللہ کے رہنما فتح محمد کارکر نے پریس کانفرنس کی ہے اب خبر تفصیل کے ساتھ گورنم بلچستان امان علیہ یاسین زہینے کا ہے کہ دنیا کی ترقی آفتہ ممالک نے اپنی یونیورسٹیز سے بھرپو استفادہ کرنے کے بعد ہی ترقی کی نئے منازل تیہ کیے اور آج بھی ترقی کے عمل میں یونیورسٹیز کے قائدانہ کے دار سے انکار نہیں کیا جا سکتا انہوں نے صوبے بھر کی یونیورسٹیز میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے پروجیکٹ ڈیریکٹرز کو ہدایت کی کہ تمام منصوبیں بلا تاخیر اور میار کے مطابق جلد مکمل کیا جائیں تعمیراتی منصوبوں کے حوالے سے کسی تاخیر یا میار پر کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی پاکستان میں کورونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے انسی او سی کا عالی سطح اجلاس وفاقی وزیر پلاننگ انڈیولیپمنٹ اسد عمر خان کی زیرے صدارت منقض ہوا جس میں مولوچستان کی نمائندگی پارلیمانی سیکریٹری سے ہے ڈاکٹر ربابا خان ولیدی نے کوئٹا سے آن لائن کی اس موقع پر صدرن کماند کے نمائندے قویٹ سیل بولوچستان کے سربراہ ڈاکٹر نکیب الانیازی ڈاکٹر سرمت خان بھی موجود تھے اجلاس میں کوئٹ نائنٹنگ کی تازہ تحریف صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے پارلیمانی سیکریٹری صحت نے بتایا کہ بولوچستان میں آج سے ساٹھ سال اور زائد العمر افراد کو کوئٹ ویکسینیشن کی مہمی شروع کی جا رہی ہے چیف سیکریٹری بولوچستان مطھر نیاز رانہ نے کہا ہے کہ میڈیا کا نہ صرف معاشرے اور حکومتی اقدامات پر رائے آمام ایک ادار کلیدی حیثیت رکھتا ہے بلکہ عوام کو معلومات کے فراہمی کا موثر ذریعہ بھی ہے حکومت عوامی ولاہ و بیبود کی منصوبوں کو جاگر کرنے کے لیے میڈیا کے ساتھ مربوط ربط سازی کے لیے موثر اقدامات کرے گی متعلقہ محق میں صوبائی حکومت کی ترقیاتی منصوبوں کو عوام کے سامنے لائیں گے تاکہ عوام کو بھی اس بارے میں آگاہی ملے بی اے پی کے مرکزی رہنماء و صوبائی وزیر پی ایچی واسا حاجی نور محمد خان دمر نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کو ملکی ترقی عزیز نہیں یہ ذاتی مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں اپوزیشن ملکی مفادات کے مخالف ایجنڈے پر چل رہی ہے معیشہ دروس ٹریک پر آ چکی ہے وزیراعظم عمران خان کی قیدت میں پاکستان ترقی کے سفر کے لیے ٹیک آف کر چکا ہے بولوچستان عوامی پارٹی سے متخب ہونے والے سینیٹر دھنیش کمار نے اسیمی رکنیت سے صیفہ دے دیا ہے سیکریٹری بولوچستان نے اسیمیلی اقلیتی نشست خالی ہونے کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا رکن صوبائی اسیمیلی دھنیش کمار سینیٹر انتخاباتیں بولوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے سینیٹر متخب ہوئے تھے اور وہ رکنیت اسیمیلی سے مصطافی ہو گئے ہیں ڈیریکٹر کالیجز اینڈ ہائیر ایڈیوکیشن بولوچستان کرٹا نے سوشل میڈیا پر چلے والے منفی پروپگنڈے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر کچھ اناثر سختی شوریت حاصل کرنے کے لیے ڈیریکٹریٹ آف کالیجز کو بننام کر رہے ہیں جن چیزوں کی تشریح کی جا رہے ہیں وہ خاص میکنیزم کے تحت عمل میں لائی جاتی ہیں اس میں صرف ایک وقت نہیں بلکہ پوری کمیٹی جانش پر تال کرتی ہے اور اس کے بعد ہی کوئی چیز خریدی یا عمل میں لائی جاتی ہے شرپسندر ناصر کے غیر حقیقی شوشاہ کو سوشل میڈیا پر اچھالنا ڈیریکٹریٹ آف کالیجز کی ساکھ اور عزت کو نقصان پر انچانے کے منتر آدف ہیں جس کی کسی صورت بھی اجازت دہی دی جا سکتی تاہم اندزام یا قانونی چارجوئی کا حق رکھتی ہے ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں ڈیپٹی کمیشنر وقار خوشید آلم کی سربراہی میں اسیسٹن کمیشنر زیارت لیاکت حلیقہ کرنے لوکل کمپیٹرائزیشن برانچ کا افتتاہ کر دیا ہے اس موقع پرٹیسر کے افسران بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر زیارت وقار خوشید آلم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوکل کو کمپیٹرائز کر کے نادرہ سے منسلک کیا گیا ہے جس سے عوام کے مشکلات میں کمی آئے گی اور لوکل کا تمام ڈیٹا اب کمپیٹر میں محفوظ ہوگا ڈیپٹی کمیشنر لزبیلا ڈاکٹر حسن وقار چیما نے کہا ہے کہ پولیو کے تدارک میں باس صلاحیت عملی کی تائناتی کو نہ صرف یقینی بنائیں بلکہ اس حوالے سے کی جانے والی منصوبہ بندی سے انہیں بہم آگا رکھیں ان کا کہنا تھا کہ احکامات کی تکمیل میں غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت عادی بھی کاربائی عمل میں لائی جائے گی ان خیالات کا اظہر انہوں نے انہتیس مارس سے شروع ہونے والی پولیو مہم سے متعلق ٹرسٹک پولیو ایڈیٹیکیشن کمیٹی ڈی پیک کے اجلاس کے صدارت کے موقع پر کیا بی ای پی کے مقضی سیکریٹری جنرل و نو منتخب سینیٹر منظور احمد کارکر نے کہا ہے کہ وزیر عظم عمران خان سے ملاقات کے بعد بعض عابطہ طور پر تحریکی انصاف میں شامل ہوئے تھے بلوچستان کے عراقین اسیاملی کو کوئی خرید نہیں سکتا کیونکہ تمام عراقین کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے پیسے دیکھ کر سینیٹر منتخب ہونے کے الزام میں کوئی صداقت نہیں بعض اناسیر اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لئے الزامات لگا رہے ہیں پی ٹی آئی اور بی ای پی مرکز بلوچستان میں مخلوط حکومت میں ہیں دونوں جماعتوں کے ساتھ مل کر بلوچستان کی ترقی و خوشحالی کے لئے اقدامات اٹھائی جائیں گے آئی جی پولیس بلوچستان محمد تائیڈ رائے نے کہا ہے کہ میکمہ پولیس کو جدید خطوط پر استوار کرتے ہوئے بلوچستان پولیس، ریلوے پولیس میں بہتری اور پولیس ملازمین کی ویل فیر کے لئے اقدامات اٹھائی جائیں گے ریلوے پولیس اور ملازمین اپنے فرائض احسن طریقے سے سرانجام دی رہے ہیں بلکہ کتابیں بھی خریدیں خاران کے علاقے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا تفصیلات کے مطابق گزرشتہ روز خوزدار میں لیوی اس تھانے کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے حیدر علی نامی نوجوان کو قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے لاش اسپتال منتقل کر دی گئے جس کو ضروری کارروائی کے بعد خرصہ کے حوالے کر دیا گیا مزید کارروائی مقام میں اندزامیہ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی زلہ قلعہ عبداللہ کے رہنما فتح محمد کارکر کی پریس کانفیس جاری ہے یہ آپ کو لیے چلتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.marshek.com.pk